دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 20x40 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو دیکھیں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں ٹریڈیشنل موڈل اور شاہد شاہد جو نیو موڈل سے اس کو کمبائنڈ کر کے میں نے کریٹ کیا ہے بہت بہترین سا پلان ہونے والا ہے آپ کے لیے 20x42 فٹ میں یہ اگر آپ گھر بنواتے ہیں تو اس میں آپ کو کار پارکنگ ہی ملتی ہے بہترین سا دیجائن اور تھری بیٹڈروم کے ساتھ آپ کو میں نے دیجائن کیا ہے تھری سائٹ کلوجڈ ہے فرنٹ میں کیول اوپن ہے جس میں بیسٹ دیجائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسی موڈل کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک اس موڈل ہاؤس پلان کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اس ساتھ ویل آئیکن ضرور دبا دیں جس سے میرے آنے والے سبھی ویٹو آپ لکاتات دیکھ سکیں اس موڈل ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتا ہے اپ ڈیٹی نینے موڈل سے ملتے رہتے ہیں جو آپ دیکھ کر بنوا سکتے ہیں آج کا جو پلان ہے بیس بائی چالیس فٹ میں وہ میں بتاؤں گا اس لئے میں اسے جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک بیو دیکھنے کو مل جائے اس کی ریلنگ وغیرہ دیکھنے کو مل جائے اس کا جو ڈیجائن ہے روم کا ڈیجائن ہے اس کا اوڈیجنل ویو دیکھنے کو مل جائے تو اب اگر گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ دیکھیں فرنٹ سے روڈ ہے یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ اوپر جائیں گے یہ مین ڈور ہے یہ سٹیرز ہیں یہ میں نے ایک ونڈو دیا ونٹلیشن کے لیے تری سائٹ کلویٹ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا تیرو سائٹ گھر ہے فرنٹ میں یہ ڈور اور یہاں سے آپ انٹری کریں گے اس کے بعد جیسا آپ انٹری کرتے ہو تو فرسٹ آف وال آپ کو لگ بگ 18 فٹ کا یہ ایک لان ٹائپ کا ملتے ہے جس کے میں نے سٹیرز بھی کریٹ کی ہیں ساتھ اسی کے لیے سے آپ کار پارکنگ بھی کر پائیں گے یہ گیسٹ روم ہے فرنٹ میں آپ کا جو گیسٹ روم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو بات کریں تو یہ آپ کا لیٹنٹ بات ہے اور اس کے بعد یہ اندر جانے کے لیے بیڈ ڈور ہے یہاں سے اندر جائیں گے تو پیچھے آپ کو شمپل سے دو بیڈ ڈروم مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا کشین ایریا مل جاتا ہے اس سائٹ اور آگے آپ کا گیسٹ روم مل جاتا ہے تو آگے ٹوٹل 18 فٹ میں جو میں نے کریٹ کیا ہے یہاں سے یہاں تک جس میں آپ کا کار پارکنگ اسٹیرز اور لان ڈائپ کا مل جاتا ہے اس کے بعد ایک گیسٹ روم ملتا ہے سب سے فرنٹ میں اس کے جسٹ سائیڈ میں لیٹنٹ بات اور یہ کچین اور سب سے پیچھے آپ کو دو بیڈ ڈروم ملتے ہیں اور یہ آپ کا پورا اسپیس میں انہیں کھالی رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اور چیزیں ارجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ چیزیں کریٹ نہ کرتے ہوئے ایک سیمپل سا ڈے جائن یہاں پر دے رکھا ہے تو یہ تو گراؤنٹ فروڈ کی ہو گئی 20 بائی 40 فٹ میں جو کی فرنٹ ٹیلیویشن نارمل سا دیا ہے فرش فروڈ کی بات کریں تو جیسا فرش فروڈ پر آتے ہیں اسٹیئرز کے مادے ہم سے تو پورا نقصہ وہی ہے پیچھے والے دونوں بیڈ ڈروم وہی ہے یہ والا پورا اسپیس وہی ہے صرف آگے کا گیسٹ روم میں نے ہٹا دیا ہے لیٹنٹ بات وہی کچین وہی ہے اسٹیئرز وہی ہے گیسٹ روم کو ہٹانے کے بعد بڑا سا ایک لون نکال آتا ہے اس لون کو ڈیجائن میں نے جو دیا ایک بارندہ ڈیپ کا دکھوڑ ڈیجائن کیا ہے اسی لیے اس کا دیا پر 3 فٹ کا آگے ریلنگ بھی ڈیجائن کر دیا ہے میں نے تو 20 و 40 فٹ میں آگے کا بہترین سا ڈیجائن میں نے یہاں پر دیا ہے بارندے کا ڈیجائن ریلنگ بھی اسی میں انکلیوڈ کی ہے تو یہ تریڈیشنل والا ڈیجائن میں نے کریٹ کر دیا ہے تو فائش فلوڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر بہترین سا موڈل دیکھنے کو ملتا ہے لائش فلوڈ پر اگر بات کریں تو چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی فرنڈ میں راؤنڈ کرر کا ایک ریلنگ اور یہاں پر یہ جو کھپریل گاؤں میں رکھتے تو اس کا ڈیجائن دیا ہے ریلنگ دیا ہے گرل دیا ہے اور چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی تو اوورال بیس بائی چالیس فٹ میں آپ کو نیچے والے فلوڈ کی کریں بات کریں گرانڈ فلوڈ کی تو تین بیٹ ڈوم ملتے ہیں کار پارکنگ ملتی ہے لیٹ بات اور سٹیر سے ملتی ہیں فرنڈ فلوڈ کی بات کریں تو دو بیٹ ڈوم ملتے ہیں ایک بڑا سا لون یا ہال ملتا ہے آگے اور بارندے کا ڈیجائن بھی ملتا ہے ریلنگ ملتا ہے اور سب سے اوپر میں نے صرف فلوڈ کیا ہے تو یہ پورا موڈل ہے بیس بائی چالیس فٹ میں کیسا لگا ہے ضرور بتائیں صحصہ ویڈیو گلائی سے ضرور کریں گے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ووچھیں